بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے خواب میں حج دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف تعبیریں بیان کروں گا اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثال کے طور پر خواب میں حج پر جانا خواب میں حج کا دن دیکھنا خواب میں حج کرنا خواب میں حج کے وقت سر مڑوانا خواب میں حج نہ کرنا اور اسی طرح خواب میں تواف کرنا خواب میں حج کی تیاری کرنا اور اسی طرح خواب میں خانہ کعبہ دیکھنا وغیرہ اور بھی اس کی بہت سی صورتیں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح خواب میں حج دیکھنا حضرت ابن حیم حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں حج کا دیکھنا اگر اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے حج کیا ہے تو دلیل ہے کہ اللہ پاک اس کے نصیب میں حج کو لکھ دے گا یعنی اپنی زندگی میں وہ ایک بار ضرور حج پر جائے گا خواب میں حج پر جانا عادل حاکم کی زیارت ہونے کی بھی دلیل ہے اور نیک آمال بھی کرے گا اور علم دوست ہونے کی بھی علامت ہے اگر یہی خواب کوئی بیمار دیکھتا ہے تو یہ اس کی بیماری سے شفا پانے کی دلیل ہے اگر قرض دار دیکھے تو قرض سے فارغ ہونے کی دلیل ہے اگر مسافر یہی خواب دیکھے تو وطن کو سلامتی کے ساتھ واپس آنے کی علامت ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ حج پر تو گیا ہے لیکن حج نہیں کر سکا ہے تو یہ عمر دراز ہونے کی دلیل ہے اور اس کا کام خیر سے ہو جائے گا اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں دیکھے کہ حج پر گیا ہے اور حرم شریف میں لبائک لبائک کہتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو در اور خوف ہوگا اور اسی طرح خواب میں حج نہ کرنا اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس پر حج تو فرض ہوا ہے اور وہ حج پر نہیں گیا ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی نعمتوں کی نشکری کر رہا ہے اور امانتوں کی ادائیگی سے انکار کر رہا ہے یعنی امانتوں میں خیانت کر رہا ہے اسی طرح خواب میں تواف کرنا اگر کوئی خواب میں تواف کرتے ہوئے اپنا آپ کو دیکھتا ہے خواب میں حج کرنا بیت اللہ کا تواف کرنا مناسق حج میں سے بعض کو ادا کرنا یہ دین کی درستگی اور دین پر استقامت اور ثواب ملنے کی دلیل ہے اگر کوئی خوف ہے تو اس سے نجات پانے کی بھی دلیل ہے اور اگر مقروض ہے تو قرضوں سے نجات پانے کی علامت ہے مسلمانوں کی امانت کو ان تک پہنچانے کی طرف بھی دلالت کرتا ہے اور اسی طرح خام میں حج کی تیاری کرنا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حج کے لیے تیاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا حج کے مناسق ادا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ خوشخبری کی دلیل ہے اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں حج کرنا سات وجہ پر ہے نمبر ایک نکاح کرنا نمبر دو کنیز خریدنا نمبر تین عادل بادشاہ کی زیارت کرنا نمبر چار نیکی کرنا نمبر پانچ نیک کام کی کوشش کرنا نمبر چھے ثواب کی عجرت پانا اور نمبر ساتھ اہل علم کی صحبت میں جانا وغیرہ اور بھی اس خواب کی بہت سی تعبیریں ہیں نیچے ڈسکریپشن کے اندر لنک دیا گیا ہے مزید آپ اس لنک پر جا کر مزید بھی اس خواب کی تعبیر جان سکیں گے جزاک اللہ خیرا مزید بھی اس کے اگر لنک دیا گیا ہے اور تو مزید بھی اس کا مزید ب سے کمار رقع بھی بھی اس جنوجا جز جز این دیا گیا ہے جزوجن دیا گیا ہے جز جز این دیا گیا ہے جیزس نیکل جنگز نیکس رس این بھی اس خوابی Smart cheating جز این ایوالي مزید بھی رس جلوب challenge